موسیقی جب شب براعت آتی ہے تو جو ہمارے جہلہ ترین عوام ہیں جاہل ترین عوام ہیں وہ بچوں کو پیسے دے دیتے ہیں اور وہ پٹاخے کھڑتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ شاید شابان پٹاخوں کا مہینہ خصوصا شب براعت میں خوب پٹاخے پھوڑے جائیں یہ بدعات سیئیہ ہے یاد رکھیں پٹاخے پھوڑنا یعنی ایک ایسی بدعات ہے جس کے بارے میں سرکار نے فرمایا تو کیونکہ یہ ہمارے نبی کے کوئی طریقہ نہیں ہے نہ سنت ہے نہ یہ کوئی شابان کی راتوں میں پٹاخے پھوڑنا کوئی طریقہ مسلمانوں کا طریقہ ہے انتہائی عذیتناک طریقہ ہے یعنی میں نے ایسے سی عورتوں دیکھی ہیں بچوں کو پیسے دے کر کہیں گی یہاں نہ پھوڑنا آجا جا کے پھوڑو ہمارے سر میں لگتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اتنی نازک ہیں کہ آپ کے سر میں آپ کے بچہ پٹاخا پھوڑے تو تکلیف ہوتی ہے دوسروں کی تکلیف تکلیف ہی نہیں ہے اور اگر کوئی بچہ آپ کی دھر کے سامنے پٹاخا پھوڑے چلے جا تو جو اس کی پھر ساتھ رسلے کھنگالی جاتی ہے وہ بھی کسی سے پیسی میں مخفی نہیں ہے اپنا بچہ پٹاخے پھوڑ رہا ہے اس میں محلے میں جائے کے ناک میں دھم کر رکھا ہے لیکن اس کو نہیں منع کریں گے بلکہ پیسے بھی دیں گے تو اچھی طرح یاد رکھیں کہ اپنے بچوں کو روکنا واجب ہے یہ بالکل بے جاتے صحیح ہے ایسا اگر وہ کرے گا تو بچے اگر نابالے ہیں تو وہ تو قابلی گریفت نہیں ہوں گے بڑے قابلی گریفت ہوں گے ان کی شدید گریفت ہوگی اور پھر آپ نے دیکھا ہے کہ کئی دفعہ یہ پٹاخے لے کے دوسرے میں پھک دیا جاتے ہیں کسی کے آنکھ خراب ہو جاتی ہے کسی ایک کان ایک بچی کا میں نے اخبار میں یا خبروں میں مجھے پتا چلا تھا کہ کسی ایسی شرارت کر کے اس پر پٹاخے پھوڑا آنکھ کے پاس آکے پھوٹا تو اس کے آنکھ خراب ہو گئی تھی اب لڑکی کی جو بچہر یہ بھی کواری ہو شادی شدہ بھی ہو تب بھی مسئلہ ہے کواری بچی کے آنکھ خراب ہو جائے تو اب وہ ساری چہرے کے اوپر ہے اب چہرے سے انسان متوجہ ہوتا ہے ساری زندگی کے عذیت دی ہے اتنا بڑا گناہ کبیرہ اتنا بڑا گناہ کبیرہ ہے کہ یہ جب قبر میں جائیں گے تو ان کو پتا چلے گا اگر یہ توبہ بھی کر لے نا اللہ کی بارگاہ میں تو وہ اس وقت تک مقبول نہیں جب تک یہ بچی معاف نہ کر دے ورنہ پھر ان کو دنیا کے اندر انجام پتا چلے گا اور پھر آخرت موت سخت آئے گی اور قبر میں بہت سخت برا انجام ہے پھر میدان معاشر میں جب اس کے سامنے کھڑے ہوں گے تو ان کے سامان مستیاں و شرارتیں نکلیں گے اچھی طریقے سے اور سخت سزا دے کر اللہ تبارک پتہ لگر ناراض ہوا تو وہی پر زلیل و رسوہ کر کے پھر جہنم میں داخلہ عطا فرمائے گا اس لئے اپنے بچوں کو سختی کے ساتھ روکیں یوں کہ پٹاہوں کے رات نہیں ہے نہ ہمارا مذہب اسلام اس قسم کی خرافات کی اجازت دیتا ہے جس سے پورا محلہ عزت اور تکلیف میں مبتلا ہو جائے